پیم موڈی سے ملاقات کے بعد ان گیمنگ کریٹرز نے کہا کہ ان کی سوچ دیش میں گیمنگ میں کرانتکاری بدلاؤ لانے کی ہے ان گیمرز نے پیم موڈی کو گیمنگ کی دنیا کے کچھ شبد بھی سکھائے اس دوران پیم موڈی کو گیمرز نے ایک شبد لوب کے بارے میں بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پلیئر جو اچھے سے کھل نہیں سکتا ہے اسے سنتے ہی پردار منتری موڈی بولے کہ اگر میں چناؤ سبح میں بولوں گا تو سبھی لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کے بارے نہ بولوں موڈی نے دیش کی ٹاپ آن لائن گیمرز سے اپنے سرکاری آواز پر بلاکات کیا اس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا پروگرام کی شروعات میں پردار منتری نے سبھی گیمرز اور کونٹینٹ کریٹر سے ان کے بارے میں جانا پاکچیت کافی روچک اور مزیدار رہی تھوڑے چھانٹ لیجے پھر بات کرتے ہیں بھوڑ میں یہ بیماری کہاں سے آئی سر یہ تو ایسا ہے نا کہ ہر کونے کونے میں پہلی ہوئے ابھی تو پردار منتری موڈی نے نمن ماتھور انیمیش اگروال مِتھلیش پایل دھارے انشو بیسٹ تیرت مہتا اور گنیش کنگوار سے گیمنگ انڈسٹری پر چرچا کی یہ ایک ایسا چھتنا ہے جو انون ہے ایسی ستتی میں کیا آپ لوگوں کو کیا انوحب آتا ہے جب بچوں سے بات کرتے ہیں ان کے پریوار سے بات کرتے ہیں کوئی تو مہ باب کیا تھا کہ تم بند کرو میرے بچے کو بھگاڑ رہے ہو یہ تو سر اگر پیرنٹس ملتے ہیں ہمیں پیرنٹس یہی بولتے کہ ہمارے بچوں کو بلو کی پڑھائی کریں صرف آپ کے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں پی اے موڈی نے گیمنگ سے آن لائن گیمنگ میں آ رہی چنوٹیوں پر بھی بات کی اور آشواسن بھی دیا کی درستی سے مجھے باتانے جیسی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے کیا آپ کو کچھ من میں پرشنہ ہے تو آپ کیا کوئی ریگولیٹری باڈی ہو سکتی ہے ریگولیٹ سب تر ٹھیک نہیں ہوگا ورنہ سرکار کا سببہ ہوتا ہے ہر چیز میں ہاتھ ڈالنا اور تیسا جو مہتوکن ہے کہ گیم اٹسل بانانا کیسی ہماری جو گیم سے جو بانی ہے اپنے جو آئی ہے اس کی کیا سکتی ہے تو ابھی آئی تنگ 20 20 میں آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میکن انڈیا کی انڈیا کی انڈیا کی اراؤنڈ گیمز بنانا ہے پروموٹ کر رہے آپ تو اس کے بعد آئی تنگ کافی ایمپرویمنٹ آیا ہے اس میں اور جو گیمرز نے جب بطایا کہ گیمینگ کے دوران کچھ شورٹ کوٹس کا استعمال کرتے ہیں تو پی ایم نے بھی اپنا منتر بتایا ساتھ ہی ایک شبد پر چٹکی لیتے ہوئے دکھے ایک اور ہے نوب بہت محنت کرنے کے بعد دیکھئے میں چناؤ سبھا میں اگر بولوں گا ارے نہیں نہیں آپ لوگ شوٹ ہوگی میں کس کے لیے بول رہا ہوں اگر میں بول بوں گیا بول دو آپ کو لوگ کہ اس کے لیے بولا ہے بیرو ریپورٹ نیوز 18 تو پی ایم موڈی نے ایک شبد پر کافی فوکس کیا وہ شبد تھا نوب شبد کیا ایک شورٹ فارم جو کی گیم کھیلنے والے اکثر استعمال کرتے ہیں جیسے ہی نوب والا ویڈیو سامنے آیا سوشل میڈیا پر بھوچا لائے چلے گیمنگ سے جڑے ایسے ہی کچھ شبدوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پہلا شبد تو نوب ہی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا پلیئر جو اچھے سے کھیل نہیں سکتا ہے دوسرا شبد ہے گرنٹ یعنی کڑی محنت کرنے والا پلیئر تیسرا شبد ہے جی ٹی جی مطلب ہوتا ہے got to go یعنی اب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے چوتھا شبد ہے اوپی اس کے بارے میں دھیان سے سمجھے گا گیمرز نے کہا کہ ہم سب کا ایک نام ہے پی ایم موڈی کو بھی ایک نام دینا چاہیے اس پر موڈی بولے کہ مجھے انڈیا نے بہت پہلے ہی ایک نام دے رکھا ہے نمو اس پر گیمرز نے کہا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں نمو اوپی کیونکہ اوپی کا مطلب ہوتا ہے اور پارور پاور یعنی کہ سب سے زیادہ پاور فول تو ایک پرکار سے پی ایم موڈی کو بھی ایک نام گیمرز کے طرف سے دیا ہم نے آن لائن گیمرز کے ساتھ ملاقات کی اور اس ادیو کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن کچھ رازنے سے کی چانکار اس کے چناؤی مائنے بھی نکال رہے ہیں جس کے تحت نوب جیسے شبد کا پریوگ بھی کیا گیا تو پردار نمتری موڈی کا چناؤ کے سمیں ویستتم شیڈیول میں گیمنگ کریٹر سے ملنا یوں ہی تو نہیں رہا ہوگا پھر اس کے مائنے کیا ہیں یہ ملاقات کیوں اہم ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں آن لائن گیمنگ سیکٹر دیش کا چوتھا سب سے بڑا سیکٹر ہے یوت کا ای گیمنگ کے ساتھ گہرا کنیکشن بھی ہے جس کے وجہ سے گیمنگ کمیونٹی میں موڈی کی چرچہ خوب ہو رہی ہے یعنی یوت میں موڈی اور آدھیک پاپلر ہو رہے ہیں پی ایم کی کوشش دیش کی گروتھ میں یواؤں کی بھاگیداری کو بڑھانا ہے ملاقات سے دیش میں گیمنگ انڈسٹری کو گروتھ ملنے کی امید بھی کی جارہے ہیں موسیقی موسیقی